موسیقی 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 لیکن اللہ کسی سے ناراض ہو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے بندہ سمجھتا ہے میں نماز نہیں پڑتا میاں تو کون ہے تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دی جا رہا ہے تو انہیں اللہ کو ناراض کر لیا ہے وہ تجھے اپنی چوکھٹ پر بلاتا ہی نہیں اپنی دہلیز پر تمہیں حاضری کا اعزن ہی نہیں دے رہا تو اس سے معافی مانگو اور پنج گانا باجمات نماز شیار زندگی بناو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی مربیات سے ہے صحیح بقاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا آَحَدَكُمْ اِذَا صَلَّى يُنَادِي رَبَّهُ تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے حضرتِ سحل بن عبداللہ تسطری کسی جنگل میں رہتے تھے کچھ لوگ انہیں ملنے گئے تو کسی نے پوچھا واپسی پہ کہ حضرت یہاں تنہائی میں دن اور راتیں کیسے کاٹتے ہو تو حضرتِ سحل نے کہا تم میں کس نے کہا ہے میں تنہا رہتا ہوں کہا کسی نے کیا کہنا تھا ہم خود دیکھ رہے ہیں آپ تنہا ہیں فرمایا تم نے غلط دیکھا میرا جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہوں اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں تو جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے وہ اپنے رب سے بات کرتا ہے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے تو خوش نصیب لوگ جنہیں پنچ گانا نماز نصیب ہوتی ہے اور پھر اگر اس کے آداب کی ریائت کے ساتھ نصیب ہو نماز پڑھنے کا جو انداز ہے وہ نصیب ہو جائے جیسا کہ حدیث احسان میں ہے جبریل امین نے حضور سے کچھ سوال کیے تھے ان میں سے ایک سوال تھا حضور احسان کیا ہے تو فرمایے تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ انہ کا طرح ہو ویاں تو اسے دیکھ رہا ہے یہ تیری کیفیت ہو کہ تو اپنے رب کا دیدار کر رہا ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے کبھی اس کیفیت سے بھی گزرے ہو تو فرمایا لم عابد ربن لم آراہو جب تک دیکھتا نہیں سجدہ ہی نہیں کرتا تو اپنے رب کی عبادت ایسے کرو کہ تم گویا اسے دیکھ رہے اور اگر یہ کیفیت تمہاری پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم اس کیفیت میں آؤ کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور یہ تصور بھی کونسا کم ہے کہ میرا مالک مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اس تصور میں سرشاری تاری ہو جاتی ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ انتہائی کیفیت ہے کہ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے اور اگر وہ کیفیت تاری نہیں ہوتی تو اس کیفیت میں ڈوب جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اگر یہ کیفیت بھی نصیب ہو جائے تو نماز کی لذت نصیب ہو جائے نماز کا سرور نصیب ہو جائے نماز کا حض پیدا ہو جائے